سب لوگ جو آلیڈی جانتے ہیں جوائننگ کروز کی اوپر ہے کہ ہم نے اپنی جوائننگ کروز کیسے کرنی ہوتی ہے سیل کروز کیسے کرنی ہوتی ہے سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنے کسومرز کو کس طریقے سے کیسے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنے سسٹم کے لیے اس کو کنوے کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے زیادہ سی بات تھا آپ کا جب کسیم اور شاہب کا جو میمبر جب سیشن اٹین کر لیتا ہے تو اٹین کرنے کے بعد زیادہ سی بات ہے یہاں تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے معنی میں بہت سارے قویشن ہوں گے یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ڈریکٹلی آپ کو بول دیں گے جی بتائیں اکاؤنٹ کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے کیسے مجھے ریجسٹریشن کرنی ہے کیسے مجھے ٹیم کا پارڈ بننا ہے یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتی ہیں کیسے چیزیں جس کے اندر آپ کو سارے کا سارا کام جو اچھے سے سمجھا دیا جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے کیا جا چیز ہے جو وہ کر نہیں ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی کچھ ایسے کسمر ہوتے ہیں جن کے معنی میں کچھ سوال ہوتے ہیں کچھ کو سسٹم کو لے کے سوال ہوتے ہیں کچھ کو کوئی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کچھ کو بین بی کیلئی سمجھ آ دی ہوتی کچھ کو پیک سری ایکس پروگرام کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مطلب کوئی بھی سوال جو ہے ان کے مائن میں باقی جو ہے وہ رہ جاتا ہے اب وہ مائن میں جو ان کے سوال ہے وہ آپ لوگوں نے کلیئر کرنے ہوتی ہیں ان سوالوں کو آپ نے کیسے کلیئر کرنا ہے آپ نے میمبر کو جوائننگ کے لیے آپ نے کیسے اس کو ایکٹیو مائن بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو اگری کرنا ہے کہ وہ آپ کے بزنس کو سٹارٹ کرے آپ کے ساتھ جوائن کرے اپنا بزنس کروک کرنے کے لیے آپ کے ٹیم کو یہاں کے سسٹم میں موجود رہتے ہوئے آپ کے ٹیم کو جو ہے وہ جوائن کرے کیونکہ میچورٹی میں کافی زیادہ میمبرز کو جوائننگ کا ایشو آتا ہے کہ سر میں سسٹم کو سیشن تک تو پرسن کو لے آتا ہوں وہ سیشن میں بھی آ جاتا ہے ہاتن بھی کرنے تھا ہے اس کے بعد کا پروسیجر جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں نے وہ پروسیجر کیسے کرنا ہے اور اس پروسیجر کو کس طریقے سے کرنا ہے اس پروسیجر کے بارے میں اب میں آپ کو اس سیشن میں گائیڈ کروں گا اگر آپ اس سیشن کو اچھے سے اٹائن کر لیتے ہیں جو ٹپس اور ٹرکس میں آپ کو اس سیشن میں بتاؤں گا اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے مند کے سارے گیشن کلیر ہو جائیں گے آپ کی جوائننگ کلوز کرنا آجائے گی اور آپ بہت اچھے وے میں اپنے میمبرز کو ڈیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو زیادہ جلدی سے ہینڈرس کریں کہ پتائیں مجھے کتنی کمیونٹی یہاں پہ ریڈی ہے جو آج کی سیشن کو بہت اچھے وے میں اٹینڈ کرنا چاہتی ہے آپ کے ہینڈرس ہونے چاہیے بہت ساپ کے ہینڈرس ہوں گے تو مجھے سیشن تو مجھے سیشن دینے میں یہاں بھی آپ لوگ کو بہت اچھے وے میں جو ہے مزا آئے گا چلیں جی اب یہاں پہ دیکھیں گا آپ لوگ کو سیشن ڈیلیور کیا جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے کسٹمر کو جو ہوتا ہے آپ نے اپنے کسٹمر کو جو پروپر وے میں ڈیل کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنانا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے کسٹمر نے سیشن اٹینڈ کر لیا اٹینڈ کرنے کے بعد دو طرح کی صورتحال جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں وہ کونسی ایک تو وہ بندہ آپ کو سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد خود میسج کرے گا کہ بھئی کیا کام ہے کیسے کرنا ہے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بتا دیں ایک تو وہ آپ کو یہ چیز بتائے گا اگر تو وہ خود میسج کر لے گا اگر وہ آپ کو خود میسج نہیں کرتا تو تب آپ نے اس کو ایک چھوٹا سا میسج کر لینا ہے جی کیسا رہا سیشن آپ کے لیے جو آپ نے اٹینڈ کیا جی میں نے سیشن اٹینڈ کر لیا ہے اچھا رہا سیشن میرے لیے بڑا اچھا رہا کوئی بھی ہے آپ کو اچھا برا کوئی بھی ریسپونس ہو دیتا ہے پھر آپ نے اسے ایک اور سوال کرنا ہے آپ نے اسے سوال کرنا ہے کہ اس سیشن میں کونسی ایسی چیز تھی جو آپ کو سب سے زیادہ بیسٹ لگی کونسی زیادہ چیز کونسا پوائنٹ ایسا تھا جو آپ کو سب سے زیادہ بہترین لگا وہ کچھ لوگ کہیں گے سمجھانے کا انداز کچھ لوگ کہیں گے کہ مل کے کام کرنا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ کام کر کے بھی کمانا کام نہ کر کے بھی کانا کچھ بھی وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بعد اب آپ نے کیا سوال کرنا آپ نے کہنا اوکے جی ویرن گوڈ ماشاءاللہ آپ نے اس کو کمپلیمنٹ دینا ہے آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا اوکے جی ویرن گوڈ ماشاءاللہ یہاں پہ ہم مل کے ہی کام کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس سے اچھے سے ڈیل کر رہے ہوگے وہ آپ کی بات کو فول اپ کرے گا اور آپ کی مائنڈ کو بھی سمجھے گا کہ یہ بندہ مجھے بہت ہمبلی یہ بندہ مجھے سمجھا رہا ہے اس کے بعد آپ نے اسے پولیا ہوگی یہ تو ویلن گوٹ زبردست ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے لیبل سے سسٹم کو سٹارٹ کرنا چاہیں گے کتنے لیبل سے آپ ٹیم کا پارٹ بننا چاہیں گے ایک ایک لیبل سے یا دو دو لیبل سے یا تین تین لیبل سے یا چار چار لیبل سے ٹھیک ہے کم سے کم آپ ایک ایک لیبل سے شروع کر سکتے ہیں جس کا جو ہے پروسیجر وہ آپ کو سیسن میں بتایا گیا تھا کم بس کم اگر آپ ایک لیبل سے آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے تقریبا پی کے آر میں چار ہزار یا جو بھی آپ کو اس ٹیم پر بتایا جائے گا اس ٹیم پر آپ نے اس کو بتا دینا ہے اگر آپ زیادہ لیول سے آتے ہیں تو زیادہ کا زیادہ فائدہ جیسے یہ آپ کو سیشن میں بتایا کہ آپ جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اب آپ کا کسٹمر آپ سے پوچھے گا کہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں چھوٹی سی سرمایہ کری سے آنا چاہتا ہوں چھوٹے لیول سے آنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلین بتا دیتا ہوں کہ ایک کلین گائیڈ لائن کی ہے اس کے بعد میں یہاں آپ ایک کسٹمر کے بہت سے سوال آتے ہیں وہ میں لاس پہ چل کے کلیئر کروں گا ٹھیک ہے یہ پہلے میں کلین گائیڈ لائن آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو کس طرح سے سٹیپ با سٹیپ کلین آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے اچھا جی وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں ایک ایک لیول سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نے پھر اس کو کہنا یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ ایک ایک لیول سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک سے بھی کریں تین سے بھی کریں دس سے بھی کریں کتنے سے بھی کریں آپ نے اس کو اپریشیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہ چیز نہیں کہنی کہ ایک ایک سے نہ کریں تین تین سے کر لیں بڑا فیدہ ہے بھئی جب آپ نے اس کو ایک بار پوچھ لینا نا اس نے آپ کو جب ایک بار بتا دیا کہ مجھے ایک ایک لیول سے کرنا ہے میں ایک ایک لیول سے کر سکتا ہوں آپ نے اس کو اسی ٹائم اپریشیٹ کر دینا ماشاءاللہ زبردست یہ بہت اچھی جوائز ہے آپ کی کہ اگر آپ ایک ایک لیول سے کر رہے ہیں اس سے کیا ہو کہ اگر ایک ایک لیول چاہتے ہیں آپ ایک کام کو سیکھنے کا موقع بھی لے گا نیکس پیٹ آپ فردہ اس دان کو سیکھ کے اپنے لیول ایکٹیویٹ کر دیجئے گا یہ سٹپ کن کن میبرز کو کلیر ہو گیا جلدی سے آ رہے ہیں جلدی سے آ رہے ہیں یہاں پہ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر آکے بتا دیں کوئی کلی وہ اس وقت کلیرہ کلیر آ رہی ہے جلدی سے آپ لوگ پر مجھے بتائیں میری آواز کلیر آ رہی ہے میری آواز بھی کلیر آ رہی ہے آواز کا بھی بتائیں وہ اس سے بھی بتائیں کوئی کلیی زرح میری آواز سبھی بتا دیں باقی میمبر زائنچنگ سو ان کا نیٹ کا ایشو ہے چلے جی اب وہ بندہ آپ کا ایک ایک سسٹم سے آتا ہے ایک ایک لیول سے ایک سسٹر بھی آتا ہے آپ نے اس کو اپنیشیٹ کرتے ہیں اب ڈریکٹلی آپ نے اس کو پیمنٹ کا نہیں بولنا بہت سے میمبر یہاں پر ایشو کر جاتے ہیں مسئلہ کر جاتے ہیں جس کا بند جس طرح سے آپ کا جو پرسن ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں آپ نے اس کو کہنا اوکی جی ایک ایک لیول سے آپ آ رہے ہیں چلے آپ نے اس کو بولنا ہے کہ جی اب آپ ایک ایک لیول سے آ رہے ہیں اب مجھے بتائیں کیا آپ کا بائننس کا اکاؤنٹ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم پہلے ٹرسٹ ورڈ بنوا لیتے ہیں یا ٹرس ورڈ آپ لوگ بنوا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹرس ورڈ آپ ایسے لیے کچھ سے ایسے بھی لوگ ہوتی ہیں جو کول پر لے کر ٹرس ورڈ بنواتے رہتے ہیں رینڈ پر پڑا جلتا ہے اس بندے نے کام کو شروع نہیں کرنا وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تو جب آپ اس کو یہ پوچھو گے کہ ایک ایک لیول سے آنا ہے یا دو دو لیول سے آنا ہے جہاں پہ clarify ہوگا کہ اس بندے کو پتا ہے کہ مجھے invest کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ وہ ایک ایک لیول سے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک ایک لیول سے آنا ہے تو آپ سمپل اس کو بولیں گے کیا آپ کے پاس آپ کا بائننس کا اکاؤنٹ ہے اگر تو ہے تو well and good آپ ابھی جائیں اور تیرہ ڈولر کے پی آن بھی پرچیس کر رہے ہیں آپ کو ایک لیول کا طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو بولے گا جی میرے پاس بائننس کا اکاؤنٹ نہیں ہے اگر ہوگا تو وہ اٹین کر لے گا اور جہاں وہاں سے جا کے پرچیس کرنے نہیں ہوگا تو وہ بولے گا کہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بولنا ہے اگر آپ کے پاس بائننس کا بھی اکاؤنٹ نہیں ہے وہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا اگر آپ کا پائننس کا اکاؤنٹ ہوتا تو آپ میرے جوائننگ کے لیے ڈولر خود پرچیس کرنے تھے آپ کو پیمنٹ مجھے سینڈلہ کرنی پڑتی آپ کے اتنے سے الفاظ آپ کے کسٹمر کو آپ کے اوپر ڈرسٹ کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں کہ یار یہ بندے دینے سب سے پہلے پریورٹی مجھے دی ہے کہ اگر میرا اکاؤنٹ ہوتا تو میں خود پرچیس کرتا کیونکہ میرا نہیں ہے تو پھر یہ بندہ مجھے پرچیس کر کے دے گا سمجھ جا رہی ہے کلین گائیڈ لائن آپ لوگوں کو سمجھ جا رہی ہے ذرا جلدی سے مجھے کمنٹ بوسٹ کے اندر آ کے بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب اتنی سے بات کہنے کے بعد آپ نے سو کہنا ہے کہ اگر آپ کا بائننس کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا دوں گا اب آپ کو آپ کی انویسمنٹ کرنی ہے مطلب انویسمنٹ سوڑی کہہ دیں آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ جیس کیس کریں گے یا ایزی پیسہ کریں گے پھر آپ مجھے پیمنٹ کریں گے میں آپ کو نمبر دے دوں گا اس نمبر پر آپ پیمنٹ کر کے مجھے سکرین شوٹ سینڈ کریں گے دن میں آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا ہوں گا آپ کا سٹورٹ وغیرہ جو بھی آپ کا اپگریڈ ہونا ہے وہ آپ کو میں اپگریڈ کروا ہوں گا ایزی سے بات آپ بول دیتے ہیں وہ آپ کو جیس کیسی دی پیسہ وغیرہ بتا رہتا ہے جتری دیر میں وہ آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں آپ اس کو ترسورٹ کا سکرین شوٹ سینڈ کرتے ہیں یا لنک سینڈ کرتے ہیں ترسورٹ بنانے کی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ترسورٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کریں آپ کے دولر پر چیز کر کے میں آپ کو پانچ فلڈ کے اندر آپ کا اکاؤنٹ لے کے بتاتا ہوں اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کریں اتنی دیر میں آپ کا بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہوگا کرتا ہوگا سمجھتا ہوگا اکاؤنٹ بنانے گا نہیں بنائے گا مسئلہ بھی آئے گا تو آپ اس کو فردر قائٹ کرتے رہی گا کہ کون کون سے سٹیپ سے آپ نے اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے یتنی دیر میں وہ آپ کو پیمنٹ کرے گا پیمنٹ کر کے آپ نے اپلائن سے لینے کسی سے بھی لینے اپلائن پرچیز کر کے رکھیں جیسے وہ آپ کو لنک سینڈ کریں آپ نے اس کی اپنے ریفرن کے ساتھ اپنی جوائننگ کروانے کے بعد آپ نے اس کو یہ قائٹ کر رہا ہے کہ جب وہ کہہ گا کہ یہاں پہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد میں کروں گا کیا اب یہ تو کلین دائلن ہوگی کہ آپ نے جوائننگ کیسے کروانے گا سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کے اوپر چھوڑنا ہے پائننس اب جب سیشن اٹین کرنے کے بعد بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کیا یہاں پہ جوائننگ کرنے کے بعد میں کام کیا کروں گا سب سے بڑا question آئے گا وہ کہے گا کہ جوائننگ کرنے کے بعد میں کام کیا کروں گا اکاؤنٹ چلو میں ایکٹیویٹ کر لے تو پیسے میں لگا دے تو میں کام کیا کروں گا آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ بھئی کام آپ یہاں پہ یہ کرو گی کہ جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ کو دو لیولز مل جائیں گے ایک ایک سری کا پروگرام مل جائے گا ایک ایک سور کا پروگرام مل جائے گا ایک سری کے پروگرام میں آپ کیا کریں گے کہ وہاں پہ آپ جب دورال کی مارکٹنگ کریں گے آپ سے لوگ پر لائن پر چیز کریں گے آپ کو client stealing سکھائے جائے گی digital marketing آپ کو سکھائے جائے گی وہ digital marketing وہ client stealing جو سر نے بھی آپ کو سیشن میں بتایا کہ لوگ آپ کو لوگ آپ سے دین آپ کو ایک سری میں انکم ہوگی اور ایک سور وارا جو plan ملے گا اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کام کرتے ہیں آپ سے لوگ پر چیز کرتے ہیں تب بھی آپ کو انکم ہوگی اگر آپ نہیں بھی کرتے تو میں اور میری جو ٹیم ہیں ہماری ٹیم کے کام کرنے سے آپ کو وہاں پہ auto income آئے گی وہ کسی بھی ٹائم آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے اور جو آپ کی اس training ہونی ہے آپ کو کام جو ہے وہ سمجھ میں آ دے گا اس طریقے سے آپ کا بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار مجھے تو یہاں پہ کام سکھایا جائے گا اور آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو full proof training دیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی community اپنے groups جو آپ کے بنے ہوئے ہیں اس group کا آپ نے ایک screen shot لینا ہے کہ یہ دیکھیں ہماری male communities ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں female community ہمارے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں جیسے کہ میں آپ کو یہ آپ کے پاس مجھوڑ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ female community ہے اب یہ female community ہے میں نے یہاں سے open کیا اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس کا ایک screen shot لینا ہے آپ نے بتانا کہ یہ دیکھیں اگر females کو guide کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ females کام کر رہی ہیں آپ کو ان community میں اٹ کیا رہے ہیں کہ daily base پہ ہماری training ہوتی ہے اگر وہ آئیس کیا تو آپ اس کو بتا دیں گے تاکہ اس بندے کو پتا چلے یہ واقعی ایک بندہ کام نہیں کر رہا یہاں پہ تو بہت سی females کام کر رہی ہیں یہ چیز clear ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے سے points ہیں جو آپ کی joiningز کو close کرنے میں آپ کو بڑے یادکار ثابت ہوں گے آپ کے بڑے مفید ثابت ہوں گے اور آپ کی joiningز کو close کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا وہ بندہ کہہ دا کہ کیا یہاں پہ مجھے joining ہی کروانی ہے مجھے اس کے لئے اور کوئی کام نہیں کرنا یہ بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے joining ہی کرواتے رہنا میں آگے بندوں کو لے کے آوں گا تو آپ نصبہ کا کیا جواب دینا آپ نصبہ کا جواب دینا کہ آپ نے بندوں کو لے کے نہیں آنا بندے خود آپ کے پاس آئیں گے اور وہ کون سے لوگ آئیں گے جیسے پیاسہ پانی کے پاس خود چل کے جاتا ہے ویسے ہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اپنے روزگار کرنے کے لئے جیسے میرے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی میں پیسہ کمانا چاہتا تھا میں نے یہ اپنا روزگار شروع کیا اور آج الحمدللہ میں بھی پیسہ کمانا رہا ہوں اور کمانا رہی ہوں ایسے بتا دیں پھر اس کے بعد دیکھیں جیسے آج آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی آپ بھی اپنا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے آپ کی بھی ضرورت پوری ہو جائیں گی ہم بھی کمانا رہے ہیں اسی طرح لوگوں نے اپنی ضرورت کے لئے آنا ہے ہم نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے لوگوں کو ہم نے روزگار دینا ہے کیونکہ یہ دیجیٹل مارکٹنگ اون آئی فیلڈ کی بہترین جو پروفیشنل فیلڈ ہے جہاں پہ ہر بندہ آنے کے بعد پیسہ کماتا ہے اور ایک اور بات پتہ کیسے بولا کریں دیکھیں آپ اس کو یہ لفت بولا کریں کہ مزہ والی بات بتاؤں مزہ والی بات یہ ہے کہ ہم سب نے یہاں پہ مل کے کام کرنے میرے کام کرنے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ہم سب نے مل کے کام کرنا یہ فائدہ ہے لوگوں میں یہ سسٹم نہیں ہوتا وہ بندہ کہے گا یہ تو واقعی اچھی بات ہے سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھتے دیکھتے اچھا تو آپ لوگوں نے اس چیز کو نا اچھے وے میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے تاکہ آپ نے بندہ اس بات کو کلیٹفائی کرے اب بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ٹیم بنانا ہی کام ہے اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے اس کا جواب میں نے آپ کو دے دی ہے کہ جوائننگ کروانا ہی کام ہے اب بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو بل فرض میں اکاؤنٹ بنا رہتا ہوں اور میں کام نہیں کرتا تو کیا مجھے پیسے آتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہ چیز بتانی نہیں ہے کہ یہ سسٹم ہے یہاں پہ آپ کو کام جانا سکھایا جاتا ہے تو کام تو زیادہ سی بات آپ کو کرنا ہے جو آپ کو اٹو انکم آنی ہے وہ آپ کو اٹو آنی ہے وہ کسی بھی ٹائم آ جانی ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی فیکس ٹائم نہیں ہے لیکن اگر آپ کام کرتے تو پھر بھی آپ پیسہ کماتے ہیں اب بھی ایک بندہ کہتا ہے کہ چی میں اگر کام نہیں کرتا میں کام نہیں کرنا چاہتا اور کیا پیسے بھی مجھے پیسے آتے رہیں گے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اگر آپ نے کام ہی نہیں کرنا تو پھر آپ یہاں پہ کام کس لیے کرو گے پھر آپ نے اس کو ایک اگزیمپل دیلی ہے اگزیمپل آپ اس کو کیا دیلی ہے کہ فور اگزیمپل آپ کو ایک نوکری پہ رکھا جاتا ہے تو کیا آپ کو ایک نوکری پہ جب رکھا جاتا ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ پچیس ہزار پر کیا آپ کو سیلڈی دی جائے گی تو آپ نوکری پہ پہلے دن جاتے ہو اور آپ وہاں پہ جا کے کام ہی بلکل نہیں کرتے تو کیا مالک آپ کو پیسے دے گا وہ کہے گا کہ نہیں یار نوکری پہ تو میں کام ہی نہیں کروں گا وہ تو مجھے پیسے نہیں دے گا تو آپ نے کہنا کہ جب نوکری جس میں آپ نے نوکر بن کے کام کرنا ہے اور اس میں جب آپ کو کام نہیں کرتے تو آپ کو پیسہ نہیں آتا تو یہ تو آپ کا بزنس ہے جس میں آپ کام نہیں کرتے تب تو آپ کو پیسہ آنا ہی نہیں ہے جب آپ نہیں کرتے لیکن آپ کو دوسرا پارٹ بھی موجود ہے کہ اگر آپ کام نہیں بھی کرتے تب آپ کو اوٹو انکم آنے کے چانس ہی ہے وہ کسی بھی ٹائم آ جانے ہیں تو یہ ہے بزنس کا فائدہ نوکری میں اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو دور دور تک کوئی شانس نہیں نظر آتا کہ مجھے پیسہ آنے ہی نہیں ہے لیکن اس سسٹم میں آنے کے بعد ہو سکتا میرے کام کرنے سے آپ کو پیسہ آ رہے تو یہ فائدہ ہے اس سسٹم میں آنے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے جب آپ اس کو جواب دیں گے وہ بندہ سمجھے گا کہ یہ واقعی بات ہے کمپیرزن کیا کریں اگزیمپلز کے ساتھ آپ نے بندے کو سمجھایا کریں جب آپ اس کو سمجھاتے ہیں نا وہ ہوا میں تیرز چلانے والا یا ہوا میں وہ حضاب ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ کیا چیز ہے تیر ہمیشہ لگایا کریں نشانے کے اوپر اور جب آپ کے سامنے نشانہ ہی نہیں ہوگا تو کس کو تیرز چلا ہوگی کہاں پہ تیر چلائیں گے ٹیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے آپ نے پہ کسٹمر کو ایسے گائیڈ کر رہے ہیں اب بہت سے لوگ آپ کے بہت سے اس طرح کا یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں دس ہزار انویسٹ کر دوں تو مجھے روزانہ کا کتنی انکم آتی روزانہ کی کتنی انکم آتی رہ گی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ پروفیشنل فیلڈ ہے یہ پروفیشنل فیلڈ ہے اور یہ سسٹم ہے بلوکچین کے اپر کوڑل اور انٹرنیٹ بھی اوٹو چلتا ہے یہ نظام نہ تو میرے کنٹرول میں ہے نہ آپ کے کنٹرول میں یہاں بھی جو آپ کو انکم آنی ہے وہ آپ کو اوٹو آنی ہے کسی بھی ٹائم آنی ہے اگر آپ دس پدرہ بیس ہزار انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پروفیشنل فیلڈ تو ہوگا لیکن کب کب ہوگا کتنا کتنا ہوگا یہ فیکشنل نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا دو نمبر کام نہیں ہے فیک کام نہیں ہے ہاں اگر میرے کنٹرول میں ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر آپ دست دار کا میری مرضی ہوتی میں جس آپ کو پروزانہ کے پیسے دے دیتا ہے لیکن یہ آٹو سسٹم ہے یہاں بھی آپ کو آپ کے کام کرتے سے ڈیفنیٹلی پیسہ آتا ہے اور آپ جنویسٹ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو انکم آتی ہے لیکن کب کب آتی اتنی اتنی آتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا لیکن آتی ہے اچھی آتی اگر آپ اچھی انویسمنٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اس چیز کے بارے میں گائٹ کر دیتے ہو بتا دیتے ہو یہ بھی اس کا سوال کلیر ہو جاتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ اب اسے سوال پوچھایا ہے کہ اگر میں کام نہیں کرتا بڑی انویسمنٹ کر لیتا ہوں تو پھر کیا فائدہ ہے اس میں آپ نے اس کو ویڈاوٹ ورک والے سکرین شوٹ سینڈ کرنے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بندہ میرے ساتھ اتنے مہینوں سے کام کر رہے ہیں دائیڈ سے بات ہے جس کا بھی آپ سکرین شوٹ سینڈ کریں گے اس کو آئی ڈی سیلس کر کے اس کی جوائننگ ڈیٹ بھی بتا کر سکتے ہیں ایسی ہے نا تو آپ اس کے جوائننگ ڈیٹ بھی بتا کر سکتے ہیں کہ اس نے کس طریق کو ایڈ کیا تھا تو آپ اس کے سنوٹ دیکھیں کہ اس نے کتنے کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس بندے تقریبہ پچاس زار کی انویسمنٹ کی ہے تین سے چار مہینوں کے اندر اس کو بغیر کام کی اتنا پیسہ ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اب حوالہ دیں اپنے سیشن کا جس سیشن میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس بندے نے آٹھ لاکھ کمائیا اس نے اتنا کمائیا تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ سر نے بھی جب آپ کو کام دکھایا تھے وہ وہ لوگ تھے جو بغیر کام کیوں نے پیسہ کمائیا اگر وہ کام بھی کرتے ساتھ میں تو آٹھ لاکھ والا بندہ بیس لاکھ کما کے بیٹھا ہوتا ڈائی لاکھ والا بندہ پندرہ لاکھ کما کے بیٹھا ہوتا ساٹھ زدار والا بندہ آٹھ سے دس لاکھ کما کے بیٹھا ہوتا اگر ساتھ میں کام بھی کرتا ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس چیز کو یہ چیز بتانی ہے تاکہ اس کو سمجھ جائے اور دوسری بات آپ نے اس کو بتانی ہے اگر وہ بندہ کہے کہ یار میں اس سسٹم کو کیوں جوائن کروں وہ کہتا ہے میں اس کو کیوں جوائن کروں اور مجھے اس کو جوائن کرنے سے فائدہ کی ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ اس سسٹم میں کام کرنے کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے مطلب جب آپ کا دل کرے گا آپ کام کر لینا جب آپ کا دل کرے گا آپ کام نہ کرنا آپ کا سسٹم چلتا رہے گا آپ کے سٹوٹس ایکٹیویٹ ہوئے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ بڑا ہے آپ کو آپ کے کام کرنے سے بھی پیسہ آئے گا ہماری کام کرنے سے بھی پیسہ آئے گا لیکن اگر میں اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کرتا جانا ہوں ایک نوکری کے ساتھ تو کیا نوکری میں ایسا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے کسٹم پر سے پوچھنا ہے کیا نوکری میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کام نہ کرو تو پیسہ ہے ایسا تو نہیں ہوتا اور آپ نے کہے کہ نوکری میں یہ بھی ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں ایک وائس شیئر کی تھی وہ بندہ مجھے یہی کہہ جاتا کہ سر ہمارے سے کام لیا جاتا ہے اسی نبیہ ہزار کا لیکن ہمیں سیلری دی جاتی ہے پچیس تیس ہزار سارا پیسہ ہمارا مالک کھا جاتا ہے میں نے پھر اس کو ایک وائس کی میں نے اس کو یہی وائس کی میں نے اسی کی اس نے مجھے دیکھیں اس نے مجھے ڈیٹیکٹر دے دیا میں نے آپ کو بولا نا کہ جب بھی آپ کو کسٹمیر اپنا ڈیٹیکٹر پوائنٹ دے آپ اس کو ڈیڈیکٹ کر لو ٹھیک ہے نا اگر دیکھیں ڈیٹیکٹر پوائنٹ ہوتا ہے کسٹمیر کو گائیڈ کرنے میں اگر ڈوکٹر کے پاس آپ جاتے ہو نا تو ڈوکٹر کو کیا بتاتے ہو ڈوکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے تو آپ کو ڈوکٹر سردرد کی دوائی دیتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو ڈانگ درد کی دوائی نہیں دے گا اگر آپ کو بولو گے کہ ڈوکٹر میرے پیٹ میں درد ہے تو ڈوکٹر آپ کو پیٹ درد کی دوائی دے گا وہ کبھی بھی آپ کو سردرد کی دوائی نہیں دے گا ایسے ہی ہے نا لیکن اگر میں جو ایک بندے کے پاس چلا رہوں ایک موبائل شوپ کے اوپر چلا رہوں اور موبائل شوپ کے اوپر جا کے میں یہ کہوں اس بندے کو کہ یار یہ موبائل کرنا چارجر بڑا خراب ہے یہ جب بھی میں چارجنگ لگاتا ہوں نا چارج لگاتا ہوں تو میرا بڑا دماغ خراب ہوتا ہے چارج ہی نہیں ہوتا صبح سے لگا کے رکھا گھنٹو اب جب وہ موبائل شوپ والا میری بات کو ریپیٹ کرتے گا کہ ہاں یار چارجر لگاتے ہیں بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے اگر چارج نہ ہو تو بڑا خصہ ہوتا ہے تو وہ کیا آپ کہے گا بندہ کہ ہاں یار یہ بندہ میری پروبلم کو سمجھ رہے یہ میری پروبلم کو دیٹیکٹ کر رہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میرے بتانے سے پہلے سمجھ چکے سیم ایلٹیز جب وہ بندہ آپ کو اپنا ویک پوائنٹ دیتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یار لوکری میں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ اس کو دیٹیکٹ کر لو آپ اس کو بتاؤ کہ یہ ہی اسی چیز کے لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سسٹم یہاں ہے لوکری میں آپ محنت کرتے ہو یا اتنی محنت کرنا اور کمانا بھی اپنے لیے لیکن آپ کو ملنا ہے بہنی لیکن یہاں پہ اگر آپ دس ہزار کی محنت کرو گے دس کا دس ہزار آپ کے ایک آنٹ کے اندر آنا ہے اور آپ کو کسی سسٹم کی غلامی کرنے کی بزورت بھی نہیں ہے آپ دو گھنٹے کام کرو جتنا کام کرنا آپ نے اپنے لیے کرنا ہے وہ آپ کی بات کو فول اپ کرے گا کتنے لوگ یہاں تک سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے جلدی سے آ رہے ہیں جلدی سے آ رہے ہیں کمنٹ بوکس کے اندر میں نے بہت سے سوال آپ یہ کلیئر کر دی ہیں ابھی تک میرے مائن میں اور بھی سوال آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کلیئر کروں گا ابھی آپ کے آفٹر سیشن اٹینڈ کرنے کے آپ کے کسٹمرز کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور کون کون سے سوال آپ نے اس کے کلیئر کرنے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے مائن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس کے اندر ہائی لیٹ کردے تاکہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں لیکن زہر سیشن دیتے لیے کہ بہت سے سوال مائن میں سے نکل جاتیں یہ کون کون سا سوال تھا اس کے علاوہ آپ لوگ پر کچھ سوال آئے تو ہائی لیٹ کریں اپنے کمنٹ بوکس کے اندر میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں بہت سے لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سر یہ صرف ٹیم بنانا ہے ٹیم بناتے رہے ٹیم بناتے رہنا ہے تو یہ تو نہیں ہے اوپر والے لوگ کھاتے رہتے ہیں نیچے والے لوگ کھاتے نہیں ہیں نیچے والے لوگ کو کچھ نہیں آتا تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ وہ نظام نہیں ہے کہ اوپر والوں کو زیادہ پیسہ ہے تو نیچے والے کو کم پیسہ ہے ایسا نہیں ہے آپ اوپر والے سے زیادہ کام کرو گے تو آپ اوپر والے سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہو میرا بھی اکاؤنٹ اسی طرح ہے جس طرح میرے اپلائن کا اکاؤنٹ ہے اور یہ سسٹم بنانے والے کریٹر کا اکاؤنٹ بھی اسی طرح ہے جس طرح میرا اکاؤنٹ ہے یہاں بھی ایکول رائٹس ہیں یہاں بھی ہر بندہ اپنے اکاؤنٹ کا خود مالک ہے یہاں بھی کسی دوسرے بندے کے اوپر اونرشپ موجود نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرا اپلائن میرا مالک ہے نو میں اپنے اکاؤنٹ کا خود مالک ہوں میں اپنے ایکاؤنٹ کے اوپر خود پیسہ کماتا ہوں جتنی محنت میں کروں گا میں اپنے اپلانے سے بھی زیادہ پیسہ کماتا ہوں آپ اس کو دکھائیں آپ اس کو بتائیں آپ ان کو یہ چیز بھی بتا سکتے ہیں آپ ان کو یہ چیز بھی سکھا سکتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آئے اس کو بات پتا چلے کہ یہاں پہ آپ اچھا خاصا پیسہ کماتا سکتے ہیں جتنا محنت کرو گے آپ خودنی پیسہ کماؤ گے اور جسی員 آپ یہاں پہ جنریٹ کریں گے اسی جب اب یہاں لوگ کہتے ہیں jap کے مجھے یہاں پہ کیا بیٹر آ rotational کا کیا اس کیا ہے میرے games میں کیسے کروں گا ٹھیک ہے نا آپ یہاں پہ پوسکتے ہیں کھے ویڈرو کا بتائیں ٹھیک ہے جن کے بھی سوال ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں میں آپ سوالوں کی جواب دے دیم گا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ mit رو کا کیا سی نا آپ اس کو بتائیں کہ بھی دو تری mercury سے آپ یہاں پہ ویڈرو لے سکتے ہیں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹ اپنا بائننس کا اکاؤنٹ بنا کے اپنے ڈولرز وہاں پہ سٹانسر کریں اور وہاں سے بائننس سے اپنا ویڈرو لے لیں اگر وہاں سے نہیں تو آپ مجھے سینڈ کریں گے تو میں آپ کے اکاؤنٹ سے جو بھی آپ کے ڈولر ہوں گے وہ آپ مجھے سینڈ کریں دیں گے میں آپ کو سٹیپ جیسے کیسے پیسہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دے دوں گا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اپ انویسمنٹ میری آپ کریں آپ نے سب سے پہلے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے میں آپ کو طریقہ کار مزاتا ہوں بندے کو گائٹ کرنے کا اگر بندہ کہے نا کہ جی آپ میری انویسمنٹ کر دے اب آپ نے اس کو جواب کر دے آپ نے کہنا اوکی چکو زبر دش sneaking میں آپ کی انویسمنٹ کر دے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے تو ہوں گا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جب آپ ایکزیم کے لیے تیار ہوتی ہو جب آپ نے اپنے ایڈمیشن بھیجنا ہوتا ہے تو کیا ایسا کبھی possible ہو ہے کہ آپ examination حال کے اندر جا کے بغیر admission پے کیے چلے جاؤ اور اپنے اس بندے کو یہ کہو کہ ٹوکے ٹیچر جی میں examination کی فیس پے ابھی نہیں کرتا پہلے میں exam دوں گا exam دینے کے بعد میں یہاں سے clear کروں گا clear کرنے کے بعد میں ایک اچھی post پہ لگوں گا post پہ لگ کے جب میں کماؤں گا پھر میں آپ کو admission کی فیس دوں گا جو میں نے یہاں پہ کرنا ہے تو ایسا کیا possible ہوتا ہے کیا آپ کا examination میں بیٹھنے دیتا ہے اگر تو دیتا ہے اور آپ اسی کو کرتے ہو تو پھر میں آپ کی investment کر دیتا ہوں یا کر دیتا ہوں اگر وہ نہیں دیتا تو میرے دوست آپ کو اپنی investment کو دی کرنی ہوگی کتنے لوگوں clear ہو چکے کتنے لوگوں کو یہ سوال clear ہو چکے جو لوگ کہتے ہیں کہ investment okay clear ہوگے یہاں پہ چلیں جو لوگ کہتے ہیں ان کو سوال کا جواب ایسے دیا کریں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے آپ مجھے ڈالر دو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا ایسے ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پہلے ڈالر دو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا پھر آپ نے جوائننگ ترواز دینا ہے ایسے لوگ کو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی مجھے آپ کو ڈالر دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل اپنا پائننس کا اکانٹ بنائیں خود ہی وہاں سے جا کے ڈالر پرچیس کریں اور اپنے اکانٹ کو ایکٹیویشن کرنی ہے اپنے ڈالر وہاں سے خود پرچیس کر لیں میں تو کیا ہی نہیں رہا کہ مجھے ڈالر آپ سینڈ کرو پیسے سینڈ کرو میں آپ کو ڈالر پرچیس کر کے دوں اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پائننس کا اکانٹنگ یا میں سرکھپائی نہیں کرنا چاہتا میں نہیں بنانا چاہتا مجھے آپ ڈالر دو میں آپ بینک گئے ہوں چیک کیش کروانے کی دے گئے ہوں وہ کہے گا کہ جی گیا ہوں یا یہ کہے گا کہ نہیں میں تو نہیں گیا تو آپ نے اس کو پوچھنا کہ تم نہیں بھی گئے لیکن اتنا تو پتا ہے نا کہ بینک کے اندر چیک کیش ہوتا ہے وہ کہے گا ہاں اتنا تو مجھے پتا ہے وہ ایسا تو کہے گا نا کیونکہ ہمارے پاس ہر مرض کی دواہ موجود ہے نیٹرک مارکٹنگ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے اب وہ بندے سے آپ نے پوچھنا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے دورٹ دے دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپکو میرے ایک سوال کا جواب دینا ہو گا یہ سوال یہ ہے کہ جب آپ بینک کے اندر جاتے ہو آپ کے ہاتھ میں ایک چیک ہوتا ہے کیا کیش ایر کو چیک دینے سے پہلے ان کے پہلے پیومت دے دیتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کیش ایر کو چیک دیتے ہو وہ پہلے چیک کو ٹیلی کرتا ہے کہ واقعی یہاں منگ موجود ہے ایک ایک сыر ایسا تو نہیں ہوتا میں چیک اس کو دوں گا تو وہ مجھے پیسے دے گا نا پہلے تو پیسے نہیں دے گا اگر پہلے اس کے پاس پیلس ہی نہ ہوا تو مجھے کیسے پیسے دے سکتا ہے میرے چیک کے اندر پیلس ہی نہ ہو یا میرا چیک والا اکاؤنٹ اس کے بینک کے اندر نہ ہو تو کیسے مجھے پیسے دے گا تو بندہ آپ کا یہاں سے ایک تلیریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو بتائیں گے جیسے ایک کیشیر آپ کو بغیر چیک کے پیسے نہیں دے سکتا نا اسی طرح میں آپ کو بداؤٹ پیمنٹ کی کیک میں آپ کو ڈولر نہیں دے سکتا آپ کا دل مانتا آپ کریں آپ کا دل نہیں مانتا آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا بندہ یہاں پہ ہی وہ لا جواب ہو جائے گا سمجھ جاریے سوالوں کی سمجھ جاریے کتنے لوگ ہیں ایسے درا ہینڈے سر کے بتائیں گر اتنے سوال میں نے آپ کی آفٹر جوائنگ کے کلیر کر دی ہیں بہت سارے سوال درا ہینڈے سر کے مجھے بتائیں گر مثالیں دیا کریں مجھیں آپ نے کسٹورس کو جب آپ کیوں کسٹورن آتے ہیں اچھے سار امیمبر کہتے ہیں ہے کہ وہ فری ورک ہے تو بتا دوں ہم docs میں کھرنا نہیں چانتے اچھے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اس نویسٹ کے لئے آپeous کو کہنا ہے اوکے جی میں آپ کو فری والا کام دے رہی دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ایسے بندے کو بھی کہنا ہے اوکے جی لا مانع ش suburban آپ کو فری والا کام دیتا ہوں آپ مجھے ایک باک کا جواب دے رہے وہ کہے گا تو آپ نے کہنا کہ بس آپ نے مجھے یہ ثابت کر دے solamente 就可以 bin ملتی ہے اگر آپ یہ ثابت کر دیتی ہے تو میں آپ کی investment خلصے کر دیتا ہوں وہ کہے گا کہ ثابت میں کیسے کروں آپ نے اس کو بتانا ہے freakin example میں آپ کو plus plus and اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 30000D آپ نے اس سے پوچھZ کتنی salary bị aeron kommer اگری پر آپ نے اس سے پوچھ لینا آپ نے جیسے کہنا کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس ایک نوکری پہ رکھ رہوں نوکری پہ رکھ رہوں اگر تم میرے پاس نوکری پہ آتے ہو میں تمہیں جتنی سیلڈی تم کو ہوگے موت نہیں رکھوں گا آپ اسے پوچھے پچاس زار کی سیلڈی کافی ہے وہ کہاں ٹھیک ہے جس بھی سے پچاس زار ستر زار لاکھ اور جہاں بھی وہ بندہ آپ اسے اٹکے اور جہاں بھی وہ بندہ سیٹسفائی ہو آپ اسے ٹھیک ہے میں تمہیں ایک لاکھ کی سیلڈی دیتا ہوں کس سیٹی سے بلونگ کرتے ہو وہ پوچھے گا میں فلاں فلاں سیٹی سے بلونگ کرتا ہوں آپ نے سے کہنا ہے کہ لاہور میں آگے یا جس سیٹی سے آپ ہو آپ نے سے کہنا ہے کہ یہاں بھی آگے تم نے جو ہے کیا کرنا ہے نوکری کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہے گا جی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے نوکری میں تمہیں دے رہا ہوں اور جس نوکری پہ آنے کے لیے تم نے اپنے سیٹی سے چھوڑ کے وہ یہاں بھی اس سیٹی میں آنا تو مجھے بتاؤ اس نوکری پیانے کے لیے بھی آپ نے اپنے آنے چاہنے کا کرایا تو لگانا ہے وہ کرایا کہاں سے لگانا ہے اپنی جیب میں سے لگانا ہے تو آپ نے اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے بندے جب ایک نوکری آپ کو بغیر پیسو کے نہیں ملتی تو یہ تو بزنس ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے وہ نوکری جو آپ نے کسی کی مرضی سے کرنا ہے مالی کے نیچے لگ کے کام کرنا ہے اس کی حکم کے اوپر پابند ہو کے کام کرنا ہے وہ جب آپ کو پیسو اس کے بغیر نہیں ملتی تو یہ تو آپ کا بزنس ہے جس میں سہولتیں آپ کو ملنی ہے ٹریننگ آپ کو فری میں ملنی ہے وہ کیسے آپ کو فری میں مل سکتی ہے پھر آپ اس کو یہ بھی کہی گا کہ میرے دوست ایک بندہ جو بیک مانگ رہا ہوتا ہے نا فٹ پاتھ بیٹھا ہوا اسے جو ہاتھ میں کٹورا پک رہا ہوتا ہے نا وہ کٹورا بھی بندہ وہ پیسو کا لے کے آتا ہے اگر وہ کٹورے کے اندر بسکٹ رکھے گا نا تو آنے جانے والا ہر بندہ اس کو بسکٹ دے کے جائے گا اگر وہ کٹورے کے اندر کوئی چوکلیٹ رکھے گا تو آنے جانے والا اس کو کھانے پینے والی چیزیں دے کے جائے گا اگر وہ اس کے اندر کٹورے کے اندر روٹی رکھے گا سالن رکھے گا تو آنے جانے والا بندہ اس کو روٹی سالن ہی دے کے جائے گا لیکن اگر وہ کٹورے کے اندر پیسہ رکھے گا تو پھر آنے جانے والا بندہ اس کو پیسہ ہی دے جائے گا اور بھیگ مانگنے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انویسٹ کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ بزنس ہے تو آپ نے اس کو یہ کہنا کہ اگر آپ بزنس مائنڈ پرسن ہیں آپ کو بزنس کرنا ہے تو آپ کو انویسٹ کرنا اگر آپ کو نوکلی کرنی ہے تو میرے دوست نوکلی میں بھی آپ کو انویسمنٹ کرنی ہی پڑتی ہے آپ وہاں پہ بھی انویسمنٹ کر دے ہو ٹھیک ہے تو ایسے آپ اپنے بندے کو پیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جلدی سے بتائیں اور پیسٹن ابھی تک تو میرے مائن میں جتنے بھی پیسٹن تھے میں آپ کو آفٹر جوائننگ کے میں سارے کلیر کر چکا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہیں تو بتائیں ایسا جی لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گروپ میں ایڈ کریں ایڈرسٹ ہو جائے گا پھر بنایا اکاؤنٹ بنا لیں گے ایسے آپ نے لوگ کہنا ہے کہ ایسا تو کبھی possible ہوتا ہی نہیں ہے کیا آپ نے کبھی ایسا کہا ہے کہ کبھی آپ سکول میں گئے ہو سکول کبھی آپ گئے ہو سکول کی کولی سکول کیا ہیڈ ماسٹر آپ کو کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے آپ نے کلاس کے اندر بٹھاؤ مجھے ٹریننگ دو مجھے کام سکھا اور ٹیچر کو مجھے پڑھاؤ تو میں پاس ہو جاؤں گا مجھے لگے کہ ہاں ٹیچر بڑا اچھا بڑھار ہے تو پھر میں جا کے تمہیں فیز پے کروں گا کہ ایسا ہوتا ہے ایسا possible ہوتا ہے اس کو پوچھے گا کہ ایسا possible ہوتا ہے کہ آپ سکول میں کولیج میں کسی ڈگری کی طرف جاؤ ڈگری کرنے جاؤ اور اپنے اس ڈگری کی کولیج کے ہیڈ ماسٹر کو یہ کہو کہ مجھے پہلے ڈگری کروا مجھے جب سمجھ آئے گا کہ آپ واقعی ریال کام ڈگری کروا رہے ہو اور واقعی فائدہ پھر میں آپ کو فیز پے کروں گا تو کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا تو بھئی فیز آپ کو پہلے پے کرنی پڑتی ہے بات میں کرو یا نہ کرو وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے example کے ساتھ اپنے customers کو deal کیا کریں تاکہ اس بندے کو سمجھ آئے ٹھیک ہے نا یہ example میں آپ کو کیوں بتاتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو utilize کریں آپ ان چیزوں کو سمجھیں ٹھیک ہے نا تو جب ایک principle آپ کو بغیر admission کی آپ نے school کے اندر نہیں لے کیا سکتا وہ کیسے آپ کو بچا سکتا ہے اچھا یہ اور issue clear کر دیں جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ دن تک start کروں گا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اگر تو کچھ دن تک start کریں گے آپ نے اس کو یہ بتانی ہے کہ آج آپ کی سرمایہ کاری 4000 ہے کل یہ سرمایہ کاری 42 45 بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کا آپ کو الگ سے بے کرنا پڑے گا پھر آپ نے مجھے نہیں کہنا آج کی آپ کی سرمایہ کاری اتنی ہے کل کیونکہ dollar کا rate ڈیلی بیس پر زیادہ ہو رہا ہے تو کل پر سو اتنی زیادہ ہو جائے گی ایسے ہو جائے گی آپ اس کو یہ بھی بات بتا سکتے ہیں اگر وہ کہے کہ میں کل کروں گا کل سوچوں گا تو آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے لیکن کل کرو گے تو کل might be possible کہ میرے پاس آپ کی ریسیٹ آویلیبل نہ ہو آپ نے کریوسٹی پیدا کرنی ہے اس بندے کے اندر ہی کہنا کریوسٹی پیدا کرنی ہے کہ اس کو سسٹم کو آج ہی کیوں جائن کرنا ہے اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ اچھا جی میرے پاس آپ کی طرح کے بہت سے لوگ آئے تھے بہت سے لوگ آئے تھے شروع میں کہتے ہیں کہ سر میں بڑا کام کروں گا بڑی محنت کروں گا بڑا یہ کروں گا بڑا وہ کروں گا اور آج وہ بندہ اس نے یہی کہا کہ میں کل کروں گا تو بھئی کل کریں سو آج کر آج کریں سو اب اگر آپ کے پاس without any reason آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے کل کرنا ہے تو پھر آپ زندگی میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے اگر کوئی اس actual reason ہے تو پھر no issue آپ کل کرنیے چکا ٹھیک ہے آپ اس کے اس طرح سے guide کرسکتے ہیں اچھا کچھ لوگ reply نہیں کرتے اس کو ہم کیسے lead کریں اچھا جی مجھے آپ یہ بتائیں سمیر صاحب آپ کی girlfriend آپ کو بلوک کر دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کی girlfriend آپ کو بلوک کر دیتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ time pass کر دی ہے تو آپ اس کو message کرتے ہو اور آپ کو پتا بھی جاتا اب آپ کے ساتھ time pass کر رہی ہے تو مجھے بتائیں کیا واقعی آپ اس کو پھر بھی message کر دی رہو جلدی سے ذرا بتا دیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ time pass کر رہی ہے اور وہ آپ کو بلوک کر دیتی ہے پھر کیا آپ پھر بھی اس کو دوسرے number سے message کر دی رہو گے کر دی رہو گے جلدی سے بتاؤ تو پھر ٹھیک ہے یار ایک بندہ reply نہیں کر رہا تو آپ کو کیا زبردستی ہے اس سے reply لینے کی چھوڑو پڑے next leads کے اوپر focus کرو next leads کے اوپر focus کرو next لوگ کو لے کیا او facebook کے اوپر marketing کرو social media کے marketing کرو ایک بندہ reply نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے باقی بندوں کی طرف focus کرو سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے نہ تو آپ نے این چیزوں کے اوپر focus کرنا ہے یار mind use کیا کریں creativity اپنی لے کیا کریں چھوٹے چھوٹے سے آپ سوال پوچھتے ہیں سر یہ بتائیں اس کا بتائیں اب آپ یہ کہیں گے سر میں میرے درد ہو رہی ہے تو discipline کھاؤں گے پیناڈول کھاؤں اب دونوں کھاؤں گے دونوں سے ٹھیک ہو جاؤں گے ٹھیک ہے اب کوئی نہ کوئی چیز تو کھانی ہے نا ٹھیک تو ہو جائے گی نہیں بھی کھاؤں گے تو ٹھیک ہو ہی چاہے گی اگر سر میں درد ہے اگر برداشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا جی سر broadcast after meeting کب سے شروع کرنی چاہیے pending members پہ pending members پہ آپ اس کے پر broadcast کرتے رو اس کو پانا چلے کہ system مجھے کیوں جوائن کرنا ہے اچھا سر لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بس بندوں کو ہی کٹھے کرنا ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں بتاؤ تم ادھر سے کیا کمایا ہے بس لوگ کو ہی بتاتی ہو اچھا جی سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بندوں کو ہی کٹھے کرنا ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کو ایسا دنیا کا نظام بتا دیں جہاں پہ بندے کام نہیں کرتے آپ نے اس کو بتا رہا ہے کہ میڈیکل سٹور پہ کون آپ کو دوائیں گے دیتا ہے بندے آپ نے بتا رہا ہے کولیج نورسٹی میں کون لوگ پڑھاتے ہیں بندے آپ نے اس کو کہنا پھل سبجی لینے جاتے ہیں کون سا بندہ آپ کو پھل سبجی ہے وہ کہیں کہ بندہ دیتا ہے آپ نے اس کو کہنا پیٹرول بم پہ کون سے لوگ کام کرتے ہیں بندے مل کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہیں کہ بھئی ہر جگہ پہ لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں بندے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جانور کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم سب نے لے کے بندوں کو نہیں آنا بندوں نے خود آنا ہے اور آپ کو بھی میں لے کے نہیں آئی آپ نے خود آنا ہے آپ کے مرضی آپ آنا چاہتے ہیں نہیں آنے چاہتے ہیں سو بسم اللہ ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں رہتے ہو آپ کتنا کمہ رہے ہیں اب یہ بھی آپ سے سوال پوچھا ہے بہت سارا پوچھا جاتا ہے تو اس کے لیے میں اپلائنس کو لازمی کہتا ہوں کہ اپنے کسٹمر کو پہلی دو جوائننگ تک سپورٹ کیا کریں دو سے تین جوائننگ تک سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کسٹمرز کو خود ڈیل کر دیا کریں جیسے کہ آپ کے ڈاؤنلین کی پرسنل شیرنگ کر رہے ہیں ورکنگ کر رہے ہیں ان کی ایک تو جوائننگ کروانے میں ان کو ہیلپ آٹ کریں کیونکہ زائد سی بات ہے اگر ایک گاڑی نہیں چلتی نا سٹارٹ کرنے سے تو اس کو دکھا لگانا پڑتا ہے تو آپ کا ڈاؤنلین بھی ایسا ہوتا ہے اس کو اپنے اپلائنس کو دکھا لگانا پڑتا ہے ایسے ہوگا آپ کو اپنی تھوڑی سی گائنڈلین شیئر کیا کریں تاکہ آپ ایک تو جوائننگ کریں تاکہ ان کی انکم جا وہ شو اور یہاں سے ارننگ کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو یہ چیز بتا سکتے ہیں اور جب آپ کی اپلائن آپ کو سپورٹ کریں گے دین آپ کی انکم جا وہ یہاں پہ شروع ہو سکتی ہے اور ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں میجورٹی میں میجورٹی میں یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جن لوگوں کو ابھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے جن لوگوں کے ابھی دو سے تین دن ہوئے ہوتے ہیں وہ جا کے برگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے اپنی گائیڈلین کے اندر اتنی دمدار پاور لیا ہے کوئی بندہ آپ سے یہ سوال نہیں پوچھے گا آج تک مجھے یقین مانے شاہز و ناظر میں جب سے فارسل کو جوائن کیا ہے اس سے شاہز و ناظر دو سے تین لوگوں نے یا چار یا میکسیمم پاس لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہوگا کہ آپ کتنا کم آتے ہو میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ گائیڈ کرتے ہیں سیشن میں آؤ یہ اٹین کرو یہ اٹین کرو یہ ہو گیا کتنے سے آج اٹھانا چاہتے ہو اتنے سے یہ فائدہ ہوگا اتنے سے وہ فائدہ ہوگا سلو جی آؤ اکاونٹ ایکٹیویٹ کرو سمپل سی بات ہے آپ اس کو بندی پوائنٹ بات کرتے ہیں وہ بندہ سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے پاس سر جی ایشو آتا ہے انویسمنٹ کا یہ نہیں انویسمنٹ کا یہ آپ کا آتا ہے ایشو مجھورٹی میں جائے سی بات ہے جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسی رہے ہم کر لیتے ہیں جس کے پاس نہیں ہوتی وہ یہاں تو کلیکٹ کرتا ہے سیف کرتا ہے یا تھوڑا سا افزرگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات میں کر لیتے ہیں اس کے پاس سر اوال ایس پر مارکٹنگ کیسے کرنی ہے اوال ایس پر مارکٹنگ کرنے کے لیے ایک دو ٹپس تھی بتایا ہوا تھا انشاءاللہ اگر کسی کو چلیں آپ کو اس کے اوپر ایک سیشن رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر دیا نہیں ہے وہ آپ کو سیشن وغیرہ دے دیں گے اچھا اوکے جی چلیں باقی ایک کسمر کا کہنا ہے کہ یہ کام میرا کسن کر رہا ہے اس میں میمبر ایڈ کرنے ہوتی ہیں یہ مشکل ہے اور کوئی اور کوئی کام بتائے اچھا جی میمبر ایڈ کرنے ہوتے ہیں اس کو کہیں کہ میمبر ایڈ نہیں کرنے میرے دوست جب آپ میمبر ایڈ کرنے والا مائنسٹ بناتے ہو نا تو پھر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے یہاں پہ جس آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنے ایڈ کرنے والا کام کنونس ہوتا ہے کنونس کون سا ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں آپ کے پاس اکثر وہ آتے ہیں نا جیسے کہ یہ نئی ملک پروکس والے آتے ہیں کسوں والے آپ کے پاس آتے ہیں ہے نا یا آپ کے کسے لے موز ٹھوڑنگ آپ کے پاس یہاں پہ محلے میں وہ آتی ہوں گی فیمیز آتی ہوں گی جنہوں نے کچھ شیمپو وغیرہ پکڑے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور صرف وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ میں وہ وہ گھر گھر تروازہ کھگٹ آتی ہیں اور بیجتی ہیں کہ یار یہ لینے یہ دس لینے گے آپ کو دو فری مل دیں گے تین لینے یہ مل دیں گے اس میں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار اگر ہم اسے لیں گے تو اس بندے کی روزدار چلنا ہے اس میں انکم آنی ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم نہیں لیں گے تو اس کو کچھ بھی نہیں آنا وہ ہوتی ہے کنونسی مارکٹنگ وہ ہوتا ہے کنونس کرنا کسی بندے کو بھئی لے لیں چلی دس کے تین لیں مجھے چلی دس کے 4 لینے دس کے 5 لینے دس کے یہ لینے دس کے وہ لینے دنچ کرنی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آپ سکون سے بیٹھے ہو اور اس کو کہہ رہے کہ بھئی لینا ہے لو میں نے پی مرض کی ہے میں%. میں نے اتنے میئے دینا ہے ٹھیک ہے مجھے اتنے بھارہ نہیں کھاتا تو اب ہ exemplo اس کے فائدے بتاتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ اس بندوں کو فائدے بتا اگے نا اس سیسٹم میانے کے بعد آپ کو ملے گا کیا اس سسٹم میں آنے کے بعد آپ کو ڈیجرل مارکٹنگ کی سکھائی جائے گی آپ کو کلائنٹ سٹیلنگ سکھائی جائے گی آپ کو آپ کی کام کرنے سے بھی انکم آئے گی پتاب ورک بھی انکم آئے گی آپ نے فائدہ بتانے ہیں آپ نے یہ نہیں بتانا کہ لے لو لے لو لے لو نہیں آپ نے فائدہ بتانے ہیں لیکن فائدوں کی وجہ سے سسٹم آپ کا سسٹم میں لوگوں نے جوائن کرنا ہے اور اپنے فائدے کے لیے میں سسٹم میں آئے تھا اپنے فائدے کے لیے میں کسی کے فائدے کرنے کے لیے نہیں آئے آپ لوگ آئے ہیں اپنے فائدے کے لیے میرا فائدہ کرنے کے لیے نہیں آئے ٹھیک ہے اسی طرح جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پورے لوگ بھی ہوتے ہیں تو مسئلے والی بات نہیں ہے سمجھ آ چکی ہے یار نون سٹوپ میں نے آپ لوگ کو سارے questions clear کی ہیں سمجھ آ چکی ہے جلدی سے ذرا بتا دیں سمجھ آ چکی ہے جو موٹے موٹے questions ہیں تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو ذرا جلدی سے بتائیں کتنے لوگ ہیں ایسے سیشن میں جن کو آئے کا سیشن پسند آئے جلدی سے کمنٹ بوکس کے اندر آ کے بتائیں مزیدار سیشن تھا سمجھ آئی ہے اچھا لگ رہا ہے انٹرسنگ لگا ہے بورنگ تو نہیں ہوا کوئی بوریت تو نہیں ہوئی مزا آیا سیشن اٹینڈ کرنے کا سارے سوال clear ہو چکی ہیں جو بتایا تھا سمجھ آ چکی ہے clear ہے سمجھ آ چکی ہے میمورز کو deal کر لیں گے جوائننگ کلوز کرنے پر مسئلہ تو نہیں آئے گا کس طریقے سے کرنا تھا کس طریقے سے بتانی ہے جوائننگ سب کچھ آ گیا اچھے میں deal ہو گیا سمجھ آ گیا اوکی جی چلیں یہ تو بڑی ز بردست بات ہو گئی ٹھیک ہے سیشن جو ہے ہمارا انموست یہاں پہ complete ہو چکا ہے اور فل جو بھی جہاں میں نے آپ لوگ کو deliver کر دیا ہے کافی ضرور جو آپ کے سوال تھے وہ آپ کے clear کر دیا گئے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان بوکس میں میسج کر کے مجھے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دینا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دعا میں لازمی یاد دیکھا کریں یار رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہین میں زائر دعائیں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں ببرکت مہینہ ہے تو خاص طور پر میرا نام لے کے اپنی دعا میں میرے لئے دعا کیا کریں اگر اتنی سے آپ کو اپنی ایفرٹ کے ساتھ ٹرننگ دی جاتی ہے نا تو اپنی دعا میں سپیشلی میرا نیم لے کے میرا نیم لے کے آپ میری لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ ترقی دے اپنے زمان میں رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ